سورة المؤمنون کے اندر پہلی آیہ مبارکہ کے اندر مالک ایک اعلان کرتا ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون کہ بے شک جو مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے وہ فلا پا گئے وہ مراد کو پہنچے اللہ رب العزت پہلی آیہ مبارکہ کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے اور اعلان کرنے کے بعد باقی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کی صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ مومن کون ہے جن کے لئے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے با مراد کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی پہلی صفات کا ذکر کرتا ہے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر اپنے رب کے حضور روتے ہیں یعنی مومن کی پہلی صفت کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشو خضو پیدا کرتے ہیں اور متصل دوسری صفت کا ذکر کیا فرمایا فرمایا مومن وہ ہے جو لغو باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں وہ کسی ایسی مجلس کا حصہ نہیں بنتے کہ جس کے اندر بے مقصد بات ہوتی ہے اور ہار وہ بات بے مقصد ہے جو مالک سے دور کرے ہار وہ بات یہ سادہ سا اصول ہے ہر وہ بات فضول ہے اس بات کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ جو بات اپنے رب سے دور کرے مالک سے دور کرے اللہ کہتا ہے پہلی صفت یہ ہے ان کی مومنوں کی کہ وہ نمازوں میں روتے دوتے ہیں میرے حضور آجزی کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسری صفت یہ والذینہم آنی لغض موردون کہ فضول مجالس سے کنارہ کش رہتے ہیں اور یاد رکھئے ایسی مجلس جس میں غیبتیں ہوں وہ لغو مجلس ہے جس میں چغلیاں ہوں وہ لغو مجلس ہے جس مجلس میں اپنی ذات کو نہیں لوگوں کو موضوع بنایا جاتا ہے لوگوں کے کردار کو موضوع بنایا جاتا ہے وہ لغو مجلس ہے مالک کہتا ہے مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ ایسی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھے گا وہ مجلس چھوڑ دے گا اڑ جائے گا وہ غیبت کی لذت میں نہیں بیٹھے گا گناہ کی ایک لذت ہے آج ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا کبھی غور کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے گناہ کی لذت چکھ لی ہے ہم نے نیکی کی لذت ہی نہیں چکھی جس دن ہمیں نیکی کی لذت آگئی نا اس دن گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے دیکھیں نا بساوقت یہ ہوتا ہے ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں کوئی بیٹھا ہمارے پاس غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں عجیب سا ایک لطف آ رہا ہوتا ہے عجیب سا ایک لذت آ رہی ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ خواہشات نفس ہے یہ جو لذت ہے یہ گناہ کی لذت ہے کسی کی چغلی ہو رہی ہو کوئی بات ہمیں آنکھے بتائے یا کسی کی عزت اچھا لی جائے یا کسی کی کردار کی بات ہو اگر اس بات پہ ہمیں مزا آئے سننے میں تو سن لیں ہم گناہ کی لذت میں ہیں اور اگر ہمیں وہ بری لگے گا ہم کہیں کہ بھئی نہیں یہ غیبت مجھے اللہ سے دور کر دے گی یہ جوٹ مجھے اللہ سے دور کر دے گا یہ حرام کھانا مجھے اللہ سے دور کر دے گا اس مجلس میں بیٹھا تو لوگوں کی عزتیں اچھا لی جائیں گی ان کے کردار کی بات ہوگی میں بیٹھا تو میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا اگر یہ خیال آ گیا نا تو سمجھ لیں مالک نے آپ کو اپنے قریب کر لیا بڑا سادہ سا کلی آئے یہ جاننے کے لیے کہ مالک کے بندہ کیسے قریب ہوتا ہے تو فرمایا کہ مومن کے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں روتا ہے اب یہ بھی غور کرنا ہے مجھ سمیت کیا کبھی ہم اپنی نمازوں میں اللہ کے حضور روئے کبھی آنسو آئے کبھی گڑ گڑ آئے تو پھر ہم ہمیں ابھی ایمان کی میراج نصیب نہیں ہوئی اور کیا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ایسی مجالس ترک کر دیں کہ جن کے اندر گناہ ہوتا ہے اگر ترک کر دیں ہیں تو قرآن کے مطابق ہم مومن ہیں پھر فرمایا مومن اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکاہ دیتے ہیں اچھا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکاہ دیتے ہیں اور ایک معنی اس کا پتہ کیا ہے مومن وہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں اپنے باطن کو پاک کرنے میں لگے رہتے ہیں اپنے دل کو پاک کرنے میں لگے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دل ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے اس کا کوئی اور کام نہیں ہے اس کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے لالچ نہ ہو ہرس نہ ہو تمہ نہ ہو نہیں کیوں نیت یہ ہو کہ قلب پہ مالک کے انوار و تجلیات برستے ہیں یہ قلب واحد شے ہے کہ جس پہ اللہ کا نور برستا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامران را رہنما یہ انسان کا قلب ہے جس پہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برستے ہیں تو بھئی برطن صاف ہو تو پھر ہی دودھ ڈالا جاتا ہے دل کا برطن صاف کریں گے تو نورِ الہی آئے گا انسان کا قلب اللہ کے نور کا مظہر ہے یہ سمجھ کے فرمایا باطن پاک کرتے رہے وَاللَّذِينَهُمْ لِزَكَاطِ فَائِلُونَ اور چوتھی صفت وَاللَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حیادار ہوتے ہیں زنا کے قریب نہیں جاتے میرے آقا نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے گا میرے آقا نے فرمایا ایک زبان کی زمانت دے دے ایک شرمگاہ کی زمانت دے دے فرمایا میں مصطفیٰ تو میں جنت کی زمانت دے دا ہوں ہمیشہ یاد رکھیے گا بندہ کبھی بھی چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا تو بولنے پہ پشتایا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا پشتاوا بولنے پہ ہوتا ہے بے جا بندہ بے دریغ بولتا رہے بعد میں پشتاوا ہوتا ہے اندر سے صدا آتی ہے نہ بولتا تو بہتر تھا نہ بات کرتا تو بہتر تھا سامنے ماں ہیں زبان سے بات نکل گئی بے عدبی ہو گئی بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے چپ رہتا تو بہتر نہیں تھا زبان بند رہتی تو بہتر نہیں تھا چپ رہنے پہ کبھی بندہ شرمندہ نہیں ہوتا میرے آقا نے فرمایا من سامتہ نجا جو چپ ہو گیا وہ نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور یہ عادت بنا لے کہ کسرت کے ساتھ یہ جو بولنا ہے نا مجھ سے میت ہمیں اسے بند کر دے ہاں وہ بولنا کہ جو بامقصد ہے اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے بلکہ یہ سارا کچھ چھوڑ دیں سارا کچھ چھوڑ دیں مقصد کی بات کریں اور جب بات ختم ہو جائے نا تو میرے آقا پہ درود و سلام پڑھیں بس یقین کیجئے گا سارے معاملات سیدھے ہوتے نظر آئیں گے اس لیے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی اسی طرح فرمایا مومن وہ ہیں کہ جو امانتوں کو اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں امانتیں بھی ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں کیا مراد فرمایا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اسے بھی پورا کرتے ہیں وہ جو عالمِ ارواح میں اللہ نے کہا تھا لستو بی ربکم میں تمہارا رب نہیں ہماری روحیں پکار کے آئے تھیں بلک کیوں نہیں تو ہی تو ہمارا رب ہے تو ہی تو ہمارا پالنے والا ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک ہے فرمایا ایک وہ جو وعدہ اللہ سے ہے وہ پورا کرتے ہیں اور دوسرا یہ جب مخلوق سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی پورا کرتے ہیں مخلوق سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی پورا کرتے ہیں اور فرمایا وَلَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں بڑی غور طلب بات قرآن ہے سمندر ہے لفظ پہ غور کریں فرمائے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک تو معنی یہ کہ نماز زائے نہیں ہونے دیتے نماز زائے نہیں ہونے دیتے ایک تو معنی یہ ہے پر اس سے بھی بلند ایک معنی آئے وہ کیا فرمائے کہ جو نماز پڑھتے ہیں پڑھ کے وہ جو اللہ سے نماز میں اہد کرتے ہیں کہ میں تیرا فرمائے پھر اس وعدے پہ کاربند رہتے ہیں پھر نماز کو زائے نہیں ہونے دیتے اسے محفوظ رکھتے ہیں پڑھ کے بھی زائے نہیں کرتے ایک تو یہ کہ پڑھ دینا آنا وہ بھی زائے کرنا ہے اور ایک یہ کہ پڑھ کے زائے کردینا فرمائے نہ یہ نماز کو زائے کرتے ہیں نہ پڑھ کے زائے کرتے ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے فویل للمسلین تباہی ہے نمازیوں کے لیے جی ہے بربادی ہے نمازیوں کے لیے قرآن کی نص ہے میری بات سے ہزار اختلاف قرآن سے اختلاف تو نہیں ہو سکتا مالک تیرے حضور نماز بڑھنے آیا ہے سجدے کرنے آیا ہے اور تو کہہ رہا ہے ویل ہے نمازیوں کے لیے بربادی ہے نمازیوں کے لیے مالک سجدہ تو تیرے قرب دیتا ہے تیرے قریب کرتا ہے اور تو کہہ رہا ویل ہے ان کے لیے فرمائے ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جنہیں اپنی نماز کی خبر ہی کوئی نہیں کہ نماز ہے کیا بس آئے سجدے کیے اور چلے گئے انہیں پتہ نہیں میں نے نماز کیوں تم پہ فرض کیے مقصد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تیری زندگی کے اندر یہ نماز بدلاؤ کیا لاتی ہے تیری زندگی کو بدلتی کیسے ہے اگر نہیں بدلی تو قرآن میں میرا فرمان نہیں سنا نماز بے ہیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور تو نماز پڑھ کے بھی بے ہیائی نماز پڑھ کے بھی تو برائی کرتا ہے تو اس سے پتا یہ چلتا ہے تو اپنی نماز سے بے خبر ہے اللہ کہتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ساری صفات ذکر کر کے ابتدا میں اعلان کیا تھا اللہ نے مومن کامیاب ہو گئے اس کے بعد صفات کا ذکر کیا کر کے پھر اللہ آخر میں کیا کہتا ہے اولائکہم الوارسون یہی میری جنت کے وارس ہیں یہی میری جنت کے وارس ہیں پھر اللہ کہتا ہے اللہزین یریسون الفردوس اور یہ جنت کے اعلی مقامات کے وارس ہیں اعلی مقامات دوں گا انہیں میں مالک کتنے عرصے کے لیے فرمائے ہم فیہا خالد ہوں ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء کے غلاموں قرآن کے تناظر میں قرآن کے آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے قرآن پڑھیں ہر آیت پہ رکھیں اور رکھ کے اپنا کردار سامنے رکھیں کیا میں اس کے مطابق ہوں اگر نہیں تو پھر سوچے بندہ پھر بدلے اپنے آپ کو اور اگر میں رمضان مبارک میں دس قرآن بھی پڑھ لوں کتنے جی دس قرآن اور مجھے خبر ہی کوئی نہ ہو کہ مالک نے کہا کیا آئے اور قرآن جو بتا رہا ہے اس میں اور میرے کردار میں فرق کتنا ہے اگر اس کی خبر کوئی نہیں تو پھر لمحہ ہے فکر ہی آئے قرآن صرف رٹے کے لیے نہیں آیا میری بات سخت ہو سکتی ہے لیکن حقیقت ہے افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب نقفال ہوا کیوں نہیں فکر کرتے قرآن کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے میرا قرآن صرف ثواب کے لیے کائنات کے اندر ایک اصول ہے بارہا میں اس کی مثال دے چکا ہوں موبائل بھی لینے جائے نہ تو ساتھ میں کتاب چاہتا ہے اسے چلانا کیسے اللہ رب العزت کی تخلیق کا بہترین شاکار انسان جب اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں بیجا چلنا کیسے ہے اللہ نے ساتھ قرآن بیجا فرما ہے اس کے مطابق زندگی گزار لیں اس لئے جب قرآن پڑھیں ایک اقایت پہ رکھیں یہ اصول اپنا لیں زندگی کا ہم ہر روز درست میں ایک آدھا اصول پڑھتے ہیں بے شک سے جا کے لکھا کریں اصولوں کو یاد رہیں ہر آیت پڑھیں ترجمہ پڑھیں پڑھ کے گزر نہ جائیں صرف یہ نہ دیکھیں مجھے اتنا علم ہو گیا نہیں اس علم کا کیا فائدہ جس میں عمل کوئی نہیں اس علم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو قرآن کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسے گدے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں اٹھا تو رکھائے اس نے بوجھ کتابوں کا یہ نہ ہوں کہ ہم پڑھیں ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں علم کی حد تک نہیں وہیں رکھیں چاہے ایک مہینے تک ایک آیت پہ رکنا پڑے رکھیں رکھ کے دیکھیں کہ کیا میں پورا اترا ہوں کہ نہیں اترا کیا اس کے مطابق ہوں یا میں نہیں ہوں یقین کیجئے گا مالک اس طرح کے رستے کھولے گا آپ سوچ نہیں سکتے اس طرح آپ کو بدلے گا مالک کیا آپ سوچ نہیں سکتے مالک کہتا محنت تو کر مجاہدہ تو کر کوشش تو کر رستے پہ چل تو سہی مالک پھر ہوگا کیا فرمائے پھر ایک رستہ نہیں دو رستے نہیں شبو لنا اتنے رستے کھولوں گا جہاں سے تیرا دل کیا وہی سے آنا تو منزل پہ پہنچ جائے گا لیکن کوشش کریں قرآن کی آئینے میں اپنا کردار میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں رب تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن